السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ حضرات کو جو حضرات نئے ہیں ان کی خدمت میں ہم خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کریں اس کا بھی پورا طریقہ بتائیں گے چنانچہ آج کا خواب فضل نام سے ہے کہتے ہیں السلام علیکم جناب میرا فضل الرحمن نام ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں یہ میرا بڑا بھائی جو کہ شادی شدہ ہے بکرہ زباہ کر رہی ہیں اور اس بکرے کے پانچ اور وہ بکری پانچ مو والی ہے ایک یا دو زباہ ہو گیا باقی رہ گئے ہیں محترم فضل الرحمن صاحب آپ جس پانچ مو والی بکری یا بکرے کو زباہ کر رہی ہیں اور اس کے کچھ مو زباہ ہوئے ہیں اور کچھ باقی رہ گئے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یا آپ کا بھائی جب کوئی نیک کام کرتے ہیں کوئی نیکی کرتے ہیں کوئی بھلائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ کے اس کام کے کرنے میں یا نیکی کے انجام دینے میں اخلاص نہیں ہوتا ریاکاری ہوتی ہے دکھاوہ ہوتا ہے اور اس ریاکاری اور دکھاوے کی وجہ سے وہ عمل ناقص اور ادھورہ رہ جاتا ہے اس لئے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے تو اب آگے کے لئے ہمیشہ کوشش کیا کریں جب بھی کوئی نیکی کریں کسی کے ساتھ کوئی احسان کریں کوئی بھلائی کریں تو اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام چاہے میری کوئی وہوائی کرے یا نہ کرے کوئی میری بڑائی کرے یا نہ کرے کوئی میتعریف کرے یا نہ کرے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لئے یہ کام کر رہا ہوں دل میں وہ نیکی کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ وہ احسان کرتے ہوئے یہ جذبات ہونے چاہیے کسی کا نام اخلاص ہے اگلا خواب شبینہ شیخ السلام علیکم میرا نام شبینہ ہے ممبئی سے ہوں میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں مسی باہر گئی گھومنے اور بھٹک گئی گھر پہنچ نہیں پا رہی ہوں اور چاروں طرف گندہ پانی ہے میں کھڑی ہوں کسی سے پوچھیں کہ راستہ کہاں سے ہے کسی نے کہا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے محترمہ شبینہ شیخ صاحبہ آپ نے خواب میں جو راستہ بھٹک نے دیکھا ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے اس لئے آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے کہ جو بھی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی گناہ اور معاصیتیں ہو رہی ہیں ان تمام کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت ریاضت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گناہوں کی غلازت اور گندگی کی وجہ سے گناہ کے انسان کے اوپر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس طریقے کے خواب انسان کو نظر آتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے جو بھی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں اگلا خواب دانش کہتے ہیں سلام علیکم میں راجستان سے مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے یہ بات بتانے میں کہ خواب میں اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرتا ہوں میری امی کی عمر چھپن میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے دو ہزار چودہ میں روزانہ میرا نیٹ فیل ہو جاتا ہے میں اپنی امی کے ساتھ زنا کرتا ہوں سپنے میں کوئی نسخہ بتائیں بہت پریشان ہوں محترم دانش صاحب آپ جو اپنی والدہ کے ساتھ امی کے ساتھ اپنے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بظاہر یہ خواب اچھا نہیں ہے لیکن معبرین نے اس کی تعبیر اچھی بیان کی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی اور وہ آپ کے لئے ہمیشہ خیر اور فرافائدے کی سوچے گی آپ کے لئے بہتری کا سوچے گی اور آپ کی والدہ کے ذات سے آپ کا دینی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا یہ تو ہوئی تعبیر لیکن چونکہ یہ خواب دیکھنے میں شکل و صورت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے اس لئے انسان پریشان بھی ہوتا ہے اس لئے آپ زیادہ پریشان تو نہ ہوں یہ چند کام کریں پہلا یہ کہ آپ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں ناجائز جگہ پر کسی بھی غیر محرم کو بالکل نہ دیکھیں پہلا کام یہ کریں کہ نگاہوں کو پاک کریں جب یہ نگاہیں پاک ہوں گی تو پھر اس طریقے کے خواب آنے نظر آنے بند ہو جائیں گے اور دوسرا کام گناہوں سے بچیں جو بھی گناہ اللہ کی نافرمانی اور معاصیت زندگی میں ہو رہی اس سے بچیں تیسرا کام اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام بھی کریں اور چوتھا کام آپ یہ کریں کہ توبہ کا خوب احتمام کریں صبح شام استغفار پڑھیں دو رکعت نماز صلات و توبہ پڑھیں اور پانچ بہ کام یہ ہے کہ جب سویا کریں قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس پڑھ کر کے پورے بدن پر دم کر کے سو جائے کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ پھر آپ کو اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے اگلا خواب روبینا بی کہتی ہیں السلام علیکم حضر صاحب میں نے خواب میں اپنی چچے چچا کی لڑکی کا خالہ کے گھر چچا کی لڑکی کے ساتھ خالہ کے گھر گئی ہوں اور اپنی چچری بہن کا رشتہ اس کے خلیرے بھائی سے ہو گیا ہے ان کا لمبا خواب ہے جس میں یہ کہتی ہیں کہ میں نے وہاں چوری کر لی زیورات وغیرہ چُرا لی ہے محترمہ روبینا بی صاحبہ خواب میں چوری کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو کسی جرم میں گریفتار ہوگا یعنی جو جرم وہ کر رہا ہوگا یہ پکڑا جائے گا جرم اس کا اور دوسرے جرم پکڑے جانے کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے زلط اٹھانی پڑے گی اور ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے وہ چھپ چھپا کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ گناہ اور وہ نافرمانی لوگوں کے سامنے کھل جائے گی اور لوگ اس کی اس غلطی پر اس کے گناہ پر واقف ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس کو زلط اٹھانی پڑے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اس لئے آپ توبہ کریں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اور اس خواب اس کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں یہ کہتی ہیں اور کچھ خواب ایسے بھی ہیں جس نے بھولنا چاہتی ہوں اور بھول نہیں پاتی اکثر میں مردے کو بہت دیکھتی ہوں جس کے میرے کزن دوست یا رشتہ دار میں کوئی بھی یہ سب زندہ ہیں پھر بھی میں ان کو خواب میں مردہ دیکھتی ہوں محترم محترمہ اگر آپ زندوں کو مردہ دیکھتی ہیں خواب میں تو یہ خواب اچھا ہے اور جن کے بارے میں آپ یہ خواب دیکھتی ہیں یہ ان کی عمر میں برکت اور لمبی عمر ہونے اور اچھی اور خوشگوار زندگی گزرنے کی علامت ہوتی ہے اور جن کو آپ مردہ دیکھتی ہیں ان سے آپ کے تعلقات اور محبت میں اضافے اور بہتری کی علامت اور نشانی ہیں یہ خواب اس لئے زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس طریقے کے خواب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں زیادہ پریشان ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سویا کریں تو سوتے ہوئے قُلْ اعوذ برب الفلق اور قُلْ اعوذ برب الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر لیں پھونک لیں اور ہاتھ پورے بدن پر پھیر کر کے سو جائے کریں پھر اس طریقے کے خواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگلا خواب یہ کہتے ہیں محترمین انہوں نے نام نہیں لکھا باپ کے ساتھ زنا کرنا کیسا ہوتا ہے اگر خواب میں کوئی اپنے باپ کے ساتھ خود کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو بظاہر یہ خواب اچھا نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترمہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنی والد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یہ دیکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والد آپ سے بہت پیار اور محبت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھتے ہیں اور آپ کی دینی اور دنیاوی معاملات میں خوب مدد اور تعاون کریں گے آپ سے ان کو بہت زیادہ پیار ہوگا یہ اس کی تعبیر ہے اس لئے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر اپنا خواب لکھئے نمبر ایک تو یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے اور دوسرے خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں اور تیسرے خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں شروع میں اخیر میں یا بیچ میں اور چوتھی بات یہ بتائیں کہ موسم کیسا ہے جہاں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے سردی ہے گرمی ہے یا نورمل ہے اور پانچوی بات استخارے کی نیت سے تو نہیں سوچتے آپ خواب دیکھنے سے پہلے اور اپنا نام بتائیں چھٹی بات اور ساتوہ اہم کام یہ ہے کہ خواب لکھنے کے بعد آپ فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی اس پروسز کو جب آپ فولو کریں گے پھر ہم انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اصل میں خواب کی صحیح اور سچی تعبیر بتانے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں ان بیسک معلومات کا ہونا ضروری ہے بغیر ان معلومات کے صحیح اور سچی اور اچھی تعبیر جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو نہیں بتائی جا سکتی اس لیے آپ اس پروسز کو فولو کریں دعاوں کی درخواست ہیں کلک دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ